بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر ویورز آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے ایکزیم فیر بچوں میں امتیان کا خوف فیر کا پایا جانا کیونکہ یہ پرابلم کافی زیادہ بچوں میں پائی جاتی ہے تو آج میں اس کے بارے میں آپ کو کچھ ہمیپیتھیک ریمیڈیس بتاؤں گا ایک دو ریمیڈیس جو کہ آپ اپنے بچوں میں یوز کروا کر اس پرابلم کو یعنی اس پرابلم کو آپ حل کر سکتے ہیں کیلز میں امتیان کا خوف ایک بہت ہی عام پرابلم ہے یہ مومن ان بچوں میں دیکھا گیا ہے جو کہ بہت ڈرپوک، ناسمج، اعتماد کی کمی، نفسیاتی امراض یا پھر وراستی طور پر ملا ہوتا ہے بے جا خوف، تشویش، پرشانی، غیر مطلقہ درد یعنی عام طور پر غیر مطلقہ پین دیا درد جو کہ جسم کے کسی بھی عصہ میں اچانک شروع ہو جاتے ہیں ایسے بچوں میں تو ایسی صورت میں آپ امیپیتھیک میڈیسن سب سے پہلی جو میڈیسن ہے فرس میڈیسن وہ ہے جلسیمیم اس کے جو سنٹمز ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں اسابی، پرشانی اور دماغی تشویش پائی جاتی ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دماغ کسی بھی شئے کو یاد رکھنے کے قابل نہیں رہا سوچنے سبجنے کی صالحیت میں کمی اور امتیان کا فیر یعنی خوف پایا جائے ان علامات پر آپ جلسیمیم ٹو ہنٹر پاور میں ایک ڈراف صبح اور ایک ڈراف شام کو آپ نے دینا ہے ویدن ون ٹو ٹی سپون وارٹر میں اور یہ میڈیسن آپ نے ٹری ڈیز تین دن تک یوز کروانی ہے اپنے چھوٹے بچوں کو اور جو کہ میں نے ابھی علامات بیان کی ایسے علامات سے بچہ بلکل نارول ہو جائے گا اور اس کے اندر امتیان کا جو یعنی ایکزیم کا جو فیر ہے خوف ہے وہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد ایک میڈیسن آتی ہے ہماری لیکو پورڈیوم اس کی جو سنٹمز علامات ہیں بچہ تیاری بہت اچھی کرتا ہے یعنی ایکزیم کی تیاری بہت ہی اچھی کرتا ہے ذہین ہوتا ہے لیکن اعتماد کی کمی ہوتی ہے ایسا محسوس کرتا ہے کہ اس کے پاس ظہیرہ الفاظ کی کمی ہے اور وہ الفاظ بھول جائے گا نام اور تاریخ یاد نہیں رکھ سکتا اس بات کا فیر یعنی خوف کہ وہ فیل ہو جائے گا لیکن وہ ایکزیم میں کمیاب ہو جاتا ہے یعنی اس کے باوجود وہ امتیان میں کمیاب ہو جاتا ہے ایسی علامات اگر آپ کے بچے میں یعنی ایسے سنٹمز اگر آپ کے کسی بچے میں پائے جائیں تو آپ لیک او پوڈیوم ٹو ہنڈر پاور میں ایک ڈراب صبح ایک ڈراب شام کو ویدن ون ٹی سپون وارٹر میں آپ یوز کروائیں اور یہ رمیڈی آپ نے تھری ڈیز یوز کروانی ہے یعنی تین دن تک تو انشاءاللہ تعالی جملہ علامات سے بچہ بلکل نارمل ہو جائے گا اور بچہ یعنی بچے کی جو یہ پرابلم تھی امتیان کا خوف ایکزیم کا فیر یہ بلکل ختم ہو جائے گا اور بچہ آپ نے ایک نارمل لائف میں آ جائے گا ڈیر ویوئرز ایکزیم فیر یعنی امتیان کا خوف اس کے بارے میں میں نے آپ کو جلسیمیم اور لیکوپوڈیوم رمیڈیس سنٹم کے حوالے سے بتائی ہیں امید کرتا ہوں کہ یہ رمیڈیس یوز کروا کر آپ اپنے بچوں کو آپ نارمل لائف میں لا سکتے ہیں اور ان کا امتیان کا جو خوف ہے وہ آپ ختم کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی حیفل ثابت ہوگی اور آپ اس سے فیدہ لیں گے نیکسٹ ملیں گے ہم کسی اور ویڈیو میں کسی اور ڈیز کسی اور رمیڈی کے ساتھ تب تک کے لئے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں آپ سب کا بہت شکریہ جزاک اللہ اللہ حافظ